عزیزو آپ سب کی سلامتی ہو آج کا میرا موضوع ہے حیکل جس کو حیکل سلمانی بھی کہتے ہیں عزیزو یرشلم میں امارتوں کے ایک سلسلے کا نام جو عبرانیوں کی قربانیوں اور عبادت کا مرکز تھا خدا کی قدیم امت کے لیے قربانیوں کی یہ رسوم اہد اعتیق کے زمانہ میں ظاہری عبادت کا مرکز اور قوم کو مذہب میں متحد رکھنے کا ایک ذریعہ تھی عزیزو خداوند یسول مسیح کے زمانہ میں یہودیوں کی زندگی میں مقامی عبادت خانوں کو جو مقام حاصل تھا اس کے باعث حیکل کی اہمیت قدر کم ہو گئی تھی عزیزو یرشلم میں کوہ موریا پر یکے بعد دیگرے تین حیکلیں تعمیر ہوئیں آج کل اس جگہ کو خرم الشریف کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا بھی مقدس مقام ہے پہلی حیکل سلمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی دوسری زربابل نے اور ان یہودیوں نے جو بابل کی اسیری سے واپس آئے تھے عزیزو تیسری حیکل جو مسیح خداوند کے زمانے میں موجود تھی اسے ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا اکثر قدیم مذاہب میں مندروں کو تعمیر کیا جاتا تھا در حقیقت مجدو اور حسور میں جو کنانی مندر ملے ہیں وہ نقشے کے لحاظ سے عبرانی حیکل سے کافی حد تک ملتے جلتے تھے لیکن یرشلم کی حیکل اس لحاظ سے منفرط تھی کہ اس کے اندرونی عبادت خانہ میں پتھ نہیں تھے بلکہ ایک احد کا صندوق تھا جس میں شریعت کی دو تختیاں تھیں اور صندوق کے سرپوش پر پرستش کی خالت میں دو فرشتے تھے تو اسرائیلیوں کی مذہبی زندگی میں حیکل کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی اس کی جلک تمام بائبل میں نظر آتی ہے عزیز جب ہم زبوروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس سے مطلق بے حد حوالے ملتے ہیں مثال کے طور پر زبور بیالیس میں اور اس کے علاوہ ایک سو بائیس زبور میں ایک سو بتیس زبور میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے زبور ہیں جن میں حیکل کا ذکر ملتا ہے عزیز حیکل صادقوں کی عرض کا مرکز تھی دنیا کے خرکونے سے یہودی حیکل کی زیارت کے لیے آتے تھے عزیز خداوند یسول مسیح بارہ سال کی عمر میں حیکل میں گئے تھے اور یہ حوالہ ہمیں لوکہ دوسرے باپ میں مل سکتا ہے عزیز اس کے بعد وہ اپنی حدمت کے دوران بھی کئی بار حیکل میں گئے اور اس کے بیشمار حوالے نئے اہتناموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مطی کی انجیل لوکہ کی انجیل اور یوہنہ کی انجیل میں یہ حوالے ہمیں مل سکتے ہیں کہ خدا اندی اسمسی بار بار حیکل میں جایا کرتے تھے عزیز جب تک کلیسیہ اور عام یہودیوں میں مکمل جدائی نہ ہوئی تب تک ابتدائی مسیحی بھی حیکل میں عبادت کیا کرتے تھے اور یہ حوالہ ہمیں عمال تیسرے باپ میں پانچ اسمیں باپ میں مل سکتا ہے عزیز اب ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ جو سلمان نے حیکل تعمیر کی اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں عزیز دعود اور سلمان بادشاہوں کے دور حکومت میں یہودیوں کی عظیم معاشرتی اور ثقافتی طریقی نے ان کے دلوں میں حیکل تعمیر کرنے حروج کی کتاب میں 35 سے لے 40 میں تک عزیز وہ ان کے بیابان کے زمانے کی ایک سادہ اور عرضی عبادت گات تھی اس کو خیمہ اجتماع کہا جاتا تھا عزیز فطری بات تھی کہ دعود چاہتا تھا کہ خدا کا گھر بھی اس کے محل کی طرح اہلی شان ہو لیکن سلمان فراہم کیا اس نے خاص طور پر حیکل میں مختلف خدمات کو سر انجام دینے کے لیے لاویوں کو مقرر کیا عزیز اب سلمان کی حیکل کا کچھ بھی باقی نہیں رہا مگر ظاہر یہ ہے کہ وہ خیمہ اجتماع کے نمونہ پر تھی لیکن اپنی زیب و زینت میں وہ اس سے کہیں زیادہ شاندار تھی عزیز و فنیکیوں نے جو عبرانیوں سے بہت زیادہ تہذیب جافتہ تھے حیکل کے ڈیزائن اور تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کیا حال ہی میں ماہلین اثار قدیمہ کو فنیکے اور سوریا کی خدائی میں ایسی اشیا ملی ہیں جو حیکل کی تفصیلات اور مقاصد کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہیں عزیز حیکل اپنی عظیم جسامت اور خوبصورتی کے لحاظ سے بہت مشہور تھی اس میں صرف کہن ہی داخل ہو سکتے تھے عام اسرائیلی اس کے نزدیک تو جا سکتے تھے لیکن اندر نہیں اس حیکل کو مخصوص کیا گیا اور یہ حوالہ ہمیں پہلے سلاتین کے چھٹے باب میں ملتا ہے عزیز یہ حیکل اس وقت تباہ ہوئی جب بابلیوں نے پانچ سو ستاسی قبل عزمزی میں یرشلم کو آگ لگا کر برباد کر دیا تھا عزیز حیکل پہلے سے تیار شدہ سامان سے تعمیر ہوئی تھی یہ سفید پتھروں سے بنی تھی جو یرشلم میں یا اس کے نزدیک کانوں میں پایا جاتا تھا عزیز جب ان پتھروں کو کانوں سے لیا جاتا تو انہیں نقشے کے مطابق دیواروں میں ویسے ہی لگا جاتا جیسا کہ ڈزائن تھا عزیز یہاں ہی سے رد کیے گے کونے کے سیرے کے پتھر کی اسطلعہ مشہور ہوئی عزیز حیکل کی تین حصے تھے عزیز پہلا حصہ سہن جس سے ہو کر اصل حیکل میں داہل ہوا کرتے تھے اور دوسرا حصہ حیکل یا پاک مقام جس میں جالی دار جھروکوں سے روشنی آتی تھی اس کی چڑھائی تیس فٹ لمبائی ساٹ فٹ اور انچائی پنچ تالیس فٹ تھی اس کے تخت دیودار کے تھے جن پر لٹو اور پھول کندہ کیے ہوئے تھے اور خوبصورتی کے لیے ان پر سونا منڈا ہوا تھا عزیز تیسرا حصہ پاک ترین مقام تھا یہ اندرونی کمرہ تھا جو تھی اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور یہ سونے سے منڈا ہوا تھا اس کا فرش انچا تھا اور اس میں پاک مقام سے ہو کر داخل خونے کے لیے زینے بنے ہوئے تھے یہاں پر خدا اپنی خضوری کو ظاہر کرتا تھا عزیز حیکل نو فٹ بلند چبوترے پر بنی ہوئی تو اس کا مطلب سیڑی ہے جس کے دس قدم تھے عزیز اس چبوترے پر سہن میں داخل خونے سے پہلے دو ستون تھے جو یاکن اور بوئیز کہلاتے تھے اور یہ حوالہ ہمیں پہلے سلطین کے ساتھ میں باپ میں مل سکتا ہے عزیز ممکن ہے کہ یہ اس تحریر دروازہ تھا اور دراصل سہن پاک مقام کے لئے ایک قسم کی ڈھی وڑی تھی عزیز زیتون کے دروازوں پر کروبی خجور کے درحت اور کھلے ہوئے پھول خودے ہوئے تھے جن پر سونا منڈا ہوا تھا یہ حوالہ ہمیں پہلے سلطین کے چھٹے باپ میں مل سکتا ہے عزیز یہ امتیازی خصوصیت قدیم مشر کے قریب کے مندروں کے دھانچوں پر اکثر نظر آتی تھی عزیز پاک مقام میں سونے کے دس شمیدان تھے اور یہ حوالہ ہمیں پہلے سلطین کے ساتھ میں باپ میں ملے گا عزیز خیردیس کی حیکل کے ایک شمیدان کی تصویر روما میں تیتس کے مہراب پر بنی ہوئی ہے جہاں اسے ستر عیسوی میں یروشلم کی بربادی کے بعد رومی سپاہیوں کو اٹھا کر لے جاتے دکھایا گیا ہے عزیز ایک میز پر نظر کی بارہ روٹیاں بھی رکھی جاتی تھی عزیز بخور جلانے کا سونے کا مذہبہ بما سنگوں کے پاک ترین مقام کے مدحل کے قریب رکھا جاتا تھا یعنی داخلے کے قریب رکھا جاتا تھا عزیز پاک ترین مقام میں دو محافظ کرو بھی تھے جو زیتون کی لکڑکیں بنے ہوئے تھے اور سونے سے منڈے ہوئے تھے عزیز و اثار قدیمہ کی خدائی کے دوران جو چیزیں ملی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عجیب شکل تھے جن کے جسم غالباً شیر کے اور چہر انسان کے اور پر بہت بڑے تھے عزیز وہ خدا کی جلالی خضوری کو ظاہر کرتے تھے ان کے نیچے عہد کا صندوق تھا اس پر سونا چڑھا ہوا تھا اس کے سرپوش کو رحم گا کہتے ہیں جس پر کفارہ کے دن کفارے کا خون چھڑکا جاتا تھا اور یہ حوالہ ہمیں اخبار کی کتاب کے سول میں چپٹر میں مل سکتا ہے عزیز حیکل کے دہنے اور بائیں ہاتھ زخیرہ خانے بنے ہوئے تھے وہ پاک مقام سے کم انچے تھے اس لیے جھروکوں سے پاک مقام میں روشنی آتی تھی عزیز مقدس کے اردگز کے کمروں میں حیکل کا عظیم حزانہ رکھ جاتا تھا اور یہ حوالہ ہمیں پہلے سلاتین کے ساتھ میں باپ میں ملے گا عزیز حیکل کے سہن میں مذہبہ اور پیتل کا خوز تھا ان دونوں کا حیکل کی عبادت سے بڑا گہرہ طالق تھا قربانی کی عبادتی رسوم میں سختنی قربانی کے مذہبہ کو مرکزی خاصیت خاصل دی یہ پیتل کا بنا ہوا تھا اور یہ حوالہ ہمیں دوسرے تواریخ کے چوتھے باب میں مل سکتا ہے عزیز یہ پیتل کا بنا ہوا غالباً اس چٹان پر تھا جس پر آج کل مسجد اکسا کھڑی ہوئی ہے عزیز مذہبہ کے جنوب میں پیتل کا خوز تھا عزیز یہ ساڑھے تین انچ موٹا تھا اس کا کتر پندرہ فٹ اور انچائی ساڑھے ساتھ فٹ تھی اور یہ بارہ بیلوں کی پشت پر رکھا ہوا تھا ان میں سے تین کے مو مشرق کی طرف اور تین کے مغرب کی طرف تھے اور تین کے شمال کی طرف اور تین کے جنوب کی طرف تھے عزیز بنی اسرائیل کی پروسی حکومتوں میں بھی اسی قسم کے جانور تخت کو اٹھائے ہوئے دکھائے جاتے تھے عزیز و بابلیوں نے دھات کے ڈھلے ہوئے اس قدیم شہکار کو توڑ ڈالا اور اس کا پیتل بابل میں لے کے اور یہ حوالہ ہمیں دوسرے سلاتین کے پچیس میں باب میں ملے گا عزیز یہاں پہ صرف حیکل کی امارت کی نہیں بنی تھی بلکہ اس کے قریب کی سلیمان نے متدد شاہی امارتیں بھی تعمیر کی تھی ان میں سلیمان کا اپنا محل فراؤن کی بیٹی کا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا محل ستونوں کا برامدہ اور عدالت کا برامدہ شامل تھی اور حیثیت رکھتی تھی حیکل کو سلیمان نے خود مخصوص کیا تھا اس موقع پر اس کی دعا پہلے سلہ تین کے آٹھ میں باپ میں ہمیں ملتی ہے جب اس نے اس کو مخصوص کیا عزیز اس سے وہ عظیم روح ظاہر ہوتی ہے جو یہودہ کی پرستش میں بت پرست قوموں کیا واقع ہوئیں بعض اوقات پت پرستی کو بھی داہل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کے ہمیں بے شمار حوالے دوسرے سلاتین میں ہز کی ایل کی کتاب میں اور دوسرے تواریخ میں مل جاتے ہیں عزیز 587 قبل مسیح میں یرشلم پر بابلیوں نے بل لاہر قبضہ کر لیا تو شہر کے ساتھ حیکل کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اس کے قیمتی ضروف اور حزان بابل میں لے گئے اور یہ حوالہ ہمیں دوسرے سلاتین میں مل جاتا ہے عزیز آپ تھوڑا سا ہز کی ایل کی حیکل کے بارے میں جانتے ہیں جو انہوں نے رویا دیکھی تھے تو عزیز آپ ہز کی یہ نبی کان بھی تھے وہ اپنے کتاب کے پہلے حصے میں پیشن کو کرتا ہے کہ خدا اپنے نافرمان اور برط لوگ کی عدالت اس طرح کرے گا کہ وہ یورجرم سے اپنی حضوری اٹھا لے گا اور شہر کو غیر قوموں کے پاتھوں اجڑنے کے لیے چھوڑ دے گا لیکن کتاب کے آخری حصہ میں اس کے بلکل برقس بتایا گیا ہے عزیزوں اس حیکل کی رویا کے مطلب کے بارے میں مختلف حیالات ہیں وہ مخترین جو اس رویا کی نفسی تکمیل کے قائل ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حیکل یرشلم میں ہوگی اور خدا مند مسیح کی ہزار سالہ بادشاہ خدا کی پرستش کا دنیا کے لئے ایک عظیم مرکز ہوگی اور عزیزوں یہاں پر جو قربانیاں ہیں ان کی نسبت ان کا خیال ہے کہ ان کی نویت محض یادگاری کے طور پر ہوگی جو آگے کی بجائے جیسا کہ اہت عزیزوں جیگر مفترین کا خیال ہے کہ اس تفصیل کو نفضی طور پر نہیں لیا جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں بتایا کیا ہے کہ قربانیوں پر سسلہ عزیز کی قربانی کی تصویر پیش کر رہا ہے اور کیونکہ کامل قربانی جی جائے چکی ہے اس لیے نا کامل قربانی من سو ہو گئے ہیں عزیزوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہنہ حسکی کی حکومت کی روجہ کو مقاشفہ کی خطاب میں استعمال سر رہا ہے اور یہ حوالہ میں مقاشفہ اک اس میں باب میں ملتا ہے لیکن یہاں وہ ہزار سالہ حکومت میں حکومت خوران کی نئی اور پاک حیکل کا جو مسیح کا بدن ہے ایک نہائی امدہ تشبیحی عقص ہے عزیزوں وہ یہودی جو خورس بادشاہ کے فرمان کے مطابق بابل کی اسیری سے واپس آئے ایک چھوٹا ہی گروہ تھا ان کی حالت بڑی سکتا تھی وہ تعداد میں سوڑے تھے اور ان کے ذرائع آمدنی بھی اتنے کملور تھے کہ انہیں مدد کے لیے بار بابل میں مقیم جہو خورجیوں کی طرف دیکھنا پڑتا تھا جو حیکل انہوں نے تعمیر کی وہ اس کی ایک اچھی مثال ہے جب بنیادیں رکھی گئیں تو وہ عمر سیدھا لوگ جنہوں نے سلمان کی سیکل کو دیکھا تھا رو پڑے عزیزو یہ حوالہ میں ہجی دوسرے باب میں مل سکتا ہے لیکن جوانوں نے جو اسیری میں پیدا ہوئے تھے خوشی کے نارے مارے عزیزو اسیری کے بعد کی پہنی صدی میں جو امارت یہودیوں نے اپنے ملک میں دوبارہ امیر کی ان کی ماند یہ بھی ایک معمولی امارت تھی حسیری سے واپسی کے پورا بعد لوگوں نے حیکل کو دوبارہ امیر کرنا شروع کر دیا اس تحریک کے رہنمان سردار کہان یشوا اور گورنر ضرب آب تھے عزیزو پائنس پندرہ قبل مسیح تک اس حیکل کو تمیر کسے وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وقت حجی نبی اور ذکری نبی کام کو مکمل کرنے کے لیے لوگوں پر زور دیتے ہیں عزیزو آخر ہمارت مکمل ہو گئی اس حیکل کی کوئی تفصیل یا حاکم حجور نہیں غالبا اس کی لبائی چڑھائی وہ ہی تھی جو سلمان کی حیکل کی تھی لیکن یہ اس کی مانت پر شکوا اور قیمتی نہیں تھی عزیزو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نئی حیکل کے پاک مقام کے سم نے پردہ تھا اس میں ایک شمادان بخور جلانے کا سونے کا ایک مذہبہ اور نظر کی روٹیوں کی ایک میز حزیزو یوسیف کے مطابق پاک ترین مقام تھالی تھا ساہر ہے کہ اہد کا صندوق پانچ سو ستاسی قبل اگمسی میں تباہ کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ دوسرا نہیں رکھا گیا تھا اس کی جگہ کی نشاندہ ایک سل کے دریئے سے تھی گئی تھی بابلی تعمود بابلی کا تندوق پاک آگ شکینہ پاک روح اور اوریم اور تمیم عزیزو باد کی صدیوں میں خیقل کی کئی مرتبہ مرمت اور تذین کی گئی لیکن اس کے مطلق ہمیں کچھ علم نہیں عزیزو ایک سو اٹھ سر قبل مسیح میں ایک سریانی بادشاہ نے یہودی مذہب کو صفح خستی سے مٹانے کی کوشش کی اس نے خیقل کا سمان روت لیا اور سردار قاہن کو اس کے مذہب پر سور قربان کرنے پر مجبور کیا اس کا یہ کام مقابی بغاوت کا پیش مہم ثابت ہوا 165 قبل مسیح میں یہودیوں نے مقابیوں کی سر کردی میں خیقل پر قبضہ کر اسے پاک اور ساپ کیا اور دوبارہ محفوظ کر لیا عزیز پہلے مقابی کے چوٹے بات میں بتایا جا ہے کہ کس طرح انہوں نے ناپاک کیے ہوئے سوکنی قربانی کے مدفع پچھوں کو نئے پچھوں سے پچھلا اور ان قرآن ناپاک پچھوں کو ایک طرف سخت کیا جب تک کوئی نبی پر پانا ہوا عزیز جہودہ مقابی نے حیکل کے گلدہ گلد دیواریں اور برج بنا اسے جرسلم کا قلعہ بنا دیا اگلی صدی کے دوران کسی وقت حیکل اور اشمونی محیر کو ملانے کے لیے تبر ماقی کی باتی پر پل بنایا عزیز یرشلم پر قبضہ کر لیا اور اشمونی پل توڑنے کے بعد بڑی مشکل سے حیکل پر قبضہ کیا عزیز پمپئی نے حیکل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ آیا لیکن نو سال بعد رومی کانسل کراسس نے اس کا سب سونا اتار لیا عزیز اب ہم ہیرودیس کی بنائی کوئی حیکل کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے عزیز خیرودیس کی حیکل کی بابت ہماری معلومات کے محض ایک تو یہودی مرحین یعنی یوسیف ہے جو سن ستر کے قریب اپنے پورے عروج پر تھا اور کہن بھی تھا دوسرا مشنا کا ایک ٹریکٹ مدوت ہے جو حیکل کی بربادی کے کم از کم ایک صدی بعد لکھا گیا تاہم یہ دونوں حامیوں سے خالی نہیں اور ان میں حیرودیس کی اس حیکل کے بارے میں متدد تفصیلات غیر یقینی ہیں حزیز حیرودیس آزم تعمیرات کا بہت شکین تھا اس نے متدد شہروں اور منتوں کو دوبارہ تعمیر کرایا لہذا یہ پتری بات تھی کہ وہ اپنے عظمت کو بڑھانے کے لئے حیکل کو پہلے سے زیادہ بڑی پرشکوہ اور خوبصورت بناتا علاوہ عظیم اس کے پسے پوشت دیگر عوامل بھی کار فرما تھے خاص طور پر یہ کہ وہ خود کو مذہبی یہودیوں کی ہونے کے باعث اس کے مخالف ہو گئے تھے عزیز حیرودیس نے اپنے دور حکومت کے اٹھار میں سال میں حیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا یہودیوں کو خدشہ تھا کہ اس سے ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو لیکن حیرودیس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے قدیم دھانچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے تعمیر کیا اس طرح عبادت میں کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی اور ایک نئی حیکل بھی تعمیر ہو گئی چونکہ حیکل اور اندرونی سہن میں صرف کہاں نہیں داخل ہو سکتے تھے اس لیے ان میں سے ایک ہزار مماروں اور بڑھائیوں کو اندرونی تعمیرات کے لیے مقرر کیا گیا اور فاک اور پاک ترین مقام دو ڈیڑھ سال میں مکمل ہو گیا اور آٹھ سال عرد گرد کی امارتوں اور سہن بنانے میں لگے عزیزو وہ چونسٹھ عیسوی میں اس کو مکمل کرتا ہے یہودیوں نے مسیح خداون کو کہا تھا کہ خیقل چونسٹھ سال میں بنی ہے لہٰذا اسے مکمل ہونے میں مزید ستیس سال سے زیادہ درکار تھے اس کے بعد وہ جلدی ہی تباہ کر دی گئی تمام لوگ اس امارت کے پرشکوا ہونے کا اطراف کرتے ہیں یہ سفید انگے مرمر سے بنی تھی اور اس کے مشرقی حصے پر سونا چڑھا ہوا تھا جو چڑھتے ہوئے سورج کی چھوائیں منقص کرتا تھا عزیز ایک حیکل کا رکبہ غالبا مجودہ حرم شریف کے برابر تھا لیکن اس کے شمالی سرے میں انتونیا کا قلعہ تھا یہ رکبہ اس رکبے سے جس پر ذربابل کی حیکل تھی دوبنا تھا اسے مصنوعی طور پر بڑھانے کے لیے زمین دوز محراب میں تعمیر کی گئے داخل ہونے کے لیے خرص ایک دروازہ تھا لیکن مرکزی دروازے جنوبی اور مغربی دیواروں میں تھے مغربی دروازہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا ذکر ہمیں حمال کی کتاب تیسرے باب میں ملتا ہے غرب یہ اس جگہ تھا جہاں آج کل سنہی دروازہ ہے دیواروں کی اندر کی طرف برامدے تھے جن میں سے سب سے امدہ جنوب کی طرف تھا اس میں چار کتاروں میں کرنطھی درد پر چمک دار سفید سنگ مرمر کی ایک سو باست سلے لگی ہوئی تھی عزیز و مشر کی برامدہ کو سلمان کا برامدہ کہا جاتا تھا اور اس کا ذکر ہمیں یوہنہ کی انجیر اور اس کے دسمیں باب میں ملتا ہے اور اس کا حمال کی کتاب اس کے تیسرے چپٹر میں بھی ذکر ہے عزیز عیزوں کے ایام میں رومی صفحی برامدوں کی چھتوں پر گشت کر دیتے تاکہ امن و امان قائم رہے عزیز و حیقل کے شمال مغرب ہونے پر انتونیا کا قلعہ تھا یہ اس صفحہ کا ہیٹ کوارٹر تھا جس کی اکثر اور پیسر امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضرورت پڑھتی رہتی تھی عزیز و حیقل کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد ایک شخص کا چار سہنوں سے جن کے ارد گرد دیواریں تھی واستہ پڑھتا تھا پہلا غیر پوموں کا سہن تھا یہ مقدس جگہ نہیں تھی چنانچہ غیر پوم یہاں آ سکتے تھے یہاں حرید و فروخت تک ہوتی تھی اور اسی مقام سے خدا مجید مسیح نے حرید و فروخت کرنے والوں کو نکال تھا عزیز و غیر پوموں کے سہن کے اندر ایکل اور اندرونی سہن واقع تھے جو باہر کے سہن کے فرش سے 22 پھٹ بلند چبوترے پر بنے ہوئے تھے عزیز اس چبوترے اردگلد پتھروں کی دیوارج تھی جس پر یونانی اور لاندینی میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی غیر یا خودی اس میں داخی ہوا تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا عزیز اس قسم سے بہت سے پتھر ملے ہیں عزیز اس چبوترے پر اندرونی تہن تھا جہاں